اسلام علیکم دوستوں حقیقت ہے جسے مورخین ناقابل یقین محسوس کرنے کے باوجود چھٹلانے سے کاثر رہے اس سے پہلے دوستوں کہ میں آپ کو یہ دلچسپ واقعہ سنو آپ میرے چینل ویسٹریوس لیکس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو ٹیپ کرنے تاکہ آپ کو مزید اچھی معلومات بروقت ملتی رہیں دوستوں یہ حیرت انگیز واقعہ آٹھویں صدی عیسویں میں سپین کے ایک بادشاہ کا ہے جس کا نام روڈرک تھا یاد رہے کہ اس دور میں سپین کا نام ہسپانیا تھا عرب میں اسے انگرس بھی کہا جاتا تھا دوستوں روڈرک انتہائی ظالم مغرور اور حوص پرست بادشاہ تھا ایک بار بادشاہ روڈرک اپنے شاہی کافلے کے ساتھ شہر کے ایک ویران حصے سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک قدیم طرز کی کھنڈر نمہ ایک حویلی پر اس کی نظر پڑی جس کی دیواریں کسی قلعے کی معنی اونچی اور بلند تھی اس کے اہنی دروازے پر نہایت مضبوط کفل یعنی طالع لگا ہوا تھا اس نے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ یہ حویلی کس کی ہے اور اس پر طالع کیوں لگا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے البتہ ایک امہ رسیدہ نجومی ہے جو شاید اس کے متعلق کچھ جانتا ہو چنانچہ اس نجومی کو گلایا گیا اور اس سے دریافت کیا گیا نجومی نے بتایا کہ یہ حویلی صدیوں سے ایک تلسم کے زیر اثر ہے اور اسی لیے لوگوں کو اس کے سہر سے محفوظ رکھنے کے لیے دروازے کو کفل لگایا گیا ہے جس کسی نے بھی اسے کھولنے کی کوشش کی اور اندر داخل ہوا تو اندر جو مناظر وہ دیکھے گا وہ سب کچھ بلکل غیثے ہی اس کی زندگی میں بھی ہوگا اور وہ اس انہونی سے کبھی چھٹکارہ نہیں پاسکے گا نجومی نے کہا کہ میری آپ سے التجاہ ہے کہ اس دروازے کو کبھی کھولنے کی کوشش مت کیجئے گا ورنہ اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا یہ سن کر بادشاہ جو بہت خودسر اور زدی تھا بے اختیار ہنسنے لگا اور کہا میں کسی انہونی سے نہیں لگتا کوئی تلسم یا جادو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں یہ راز جان کر رہوں گا کہ اس کے اندر کیا اس کے مشہیروں نے بھی اسے کافی سمجھایا پر وہ نہیں مانا چنانچہ اس نے دروازے کو کھلانے کا حکم دیا دروازہ کھلتے ہی وہ سب اندر داخل ہوئے اندر ایک تندو تاریخ رہداری سے گزرتے ہوئے وہ ایک حال نوما کمرے میں پہنچے جس نے ایک انتہائی قدیم صندوق رکھا تھا اس پر بھی تالہ لگا ہوا تھا چنانچہ وہ بھی بادشاہ کے حکم پر توڑ دیا گیا صندوق کا کھلنا تھا کہ اچانک زمین میں لرزش پیدا ہوئی اور سامنے کی دیوار پردے سکرین بن گئی جس پر ایک فلمی منظر اُبھرنے لگا وہ منظر بلکل فلم کی معنی چلنے لگ گیا بادشاہ حیرت اُششدر سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور لرزہ براندام تھا منظر کسی میدان جنگ کا تھا جس میں دو مدد مقابل فوجیں ایک دوسرے کے خلاف سفارہ تھی یک یک ان میں گمسان کی جنگ شروع ہو گئی بادشاہ نے دیکھا کہ ایک طرف کی فوج کے یونیفارم یا لباس بلکل اس کی فوج کے معنی تھے اور دوسری طرف کی فوج کی سپاہیوں نے سفید قبائیں اور رکھی ہیں اور امامیں باندھ رکھے ہیں یک یک اس کی نظر ایک ایسے گھوڑ سوار پر پڑی جو بلکل اس کے مشابہ تھا یعنی اس سے بلکل ملتا جلتا تھا پھر اس نے دیکھا سفید قبائوں والی فوج اللہ اکبر کے نعرے لگاتی ہوئی اس کی فوج پر غالب آگئی ہے اور اس کی فوج میدان جنگ سے بھاگ رہی ہے پھر اس نے خود کو بھی میدان جنگ سے بھاگتے اور نزدیک کی دریاں میں چھلانگ لگاتے دیکھا پھر اچانک ہی یہ منظر ختم ہو گیا اور دیوار بلکل پہلے کی طرح اصل حالت میں آگئی یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود تمام افراد مبھوط رہ گئے بادشاہ کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ اس منظر میں اس کی بادشاہت کا خاتمہ لکھایا گیا ہے پر وہ بہت خودصار تھا اس نے اس پشین گوئی کا بہت مزاک اڑایا لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے چنانچہ چند سال بعد ہی افریقہ سے مسلمانوں کے بھیجے گئے ایک لشکر اس کی سرپراہی اس وقت کے مرد مجاہد تارک بن زیاد کر رہے تھے انہوں نے اپنے لشکر جرار سے پرادرک کو شکست افاش دی اور بادشاہ نے اپنی شکست اور دریاں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کرنا سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا دوستوں یہ واقعہ نہ صرف مسلمان مورکین بلکہ مغربی مورک جنہیں مستشرکین بھی کہا جاتا ہے انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اسے نکل کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نصیحت اطاف کریں دوستوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ایک ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ